نمشکار ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے خاص کارکرم آواز میں آواز وہ کارکرم ہے جہاں ہم ان لوگوں کو آواز دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کی آواز دبی یا کچھلی رہ جاتی ہے آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک ایسی ہی آواز کو لے کر جس کو دراصل سنا نہیں جا رہا ہے کافی دنوں سے یہ آواز باہر نکلنے کی کوشش کر رہے اور چاہ رہی ہے کہ آپ اس کو سبھیں درشکو یہ جو میرے پیچھے آپ کو صرف اندھیرہ دکھ رہا ہے یہ اندھیرہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ کتنی زندگیاں اس کالے اندھیرے میں بیٹ رہی ہیں اس اندھیرے کو ایک روشنی کی لوگ کی آواز شکتہ ہے اس اندھیرے کو ایک کرن کی آواز شکتہ ہے جو اس اندھیرے کو ختم کرنے کا کام کرے درشکو آج اتر پردیش کے ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر تاریخے آ گئے ہیں اترہ اکھنٹ کے ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر تاریخے آ گئی ہیں پنچاب, منیپور گوہا کے ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر تاریخے آ گئے ہیں ہر طرف یہی شور ہے لیکن وہ آواز جو ان شور کے بیچ دب گئی وہ دراصل یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہلاتا تو ڈاکٹر ہے بے جبانوں کا چکتصہ بے جبانوں کے ڈاکٹر لیکن یہ لفظ شاید اب آپ کو کچھ سمیہ کے بعد سننے کو نہ ملے کیونکہ اتنا زیادہ ہتو ساہد کر دیا گیا ہے اتنا زیادہ ڈسکریج کر دیا گیا ہے کوئی سننا نہیں چاہتا ہے درشکو جتنا ایک ٹرین میں پاپڑ بیچنے والا بیکتی کمالے گا اتنا ان کو نہیں کمانے دیا جا رہا اب ایسے میں جب نئے لوگ آئیں گے ہی نہیں تو آخر اس پروفیشن کا کیا بھوش ہوگا یا خود سوچ لیجئے اور سوچتے وقت صرف ان کے بارے میں مت سوچئے بے جبان جانوروں کے بارے میں سوچئے آپ گائے پالتے ہیں گائے کو لے کر آپ اتنا زکر کرتے ہیں گائے ہر جگہ سیاست کا بھی حصہ رہتی ہے لیکن جب یہی نہیں ہوں گے تو گائیوں کا علاج کون کرے گا animal activists کتوں کو بلیوں کو پالنے پر زیادہ زور دیتے ہیں لیکن پال تو لیں گے لیکن پھر ان کا علاج کون کرے گا اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ سادھارن ڈاکٹر سے veterinary ڈاکٹر پشو چکت سکت زیادہ مہتوپور ہے کیوں کیونکہ آپ جن کے پاس جبان ہیں ان کا علاج کر سکتے ہیں وہ اپنی پریشانی اپنی سمسیہ اپنا درد اپنی چوٹ کے بارے میں خود بتا سکتے ہیں لیکن جو بے جبان ہیں وہ کیسے بتائیں گے وہ کیسے ان باتوں کو رکھیں گے تو یہ ڈاکٹر دراصل سچ میں ایک بھگوان کا روپ ہے جو بے جوانوں کی آواز کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں سادھارن ڈاکٹر کے لیے ہر طرف آخ کے لیے الگ ڈاکٹر ہے کان کے لیے الگ ڈاکٹر ہے ناک کے لیے الگ ڈاکٹر ہے موہ کے لیے الگ ہے سرجن الگ ہے کٹنی کے الگ ڈاکٹر ہے لیور کے الگ ڈاکٹر ہے ہر چیز کے الگ ڈاکٹر ہے لیکن ان پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا جا رہا یہ ہر طرف شور کر رہی ہے یہ آواز مجھے وچھلت کر رہی ہے اس لئے میں آج ایک بار پھر اس مدیک اٹھا رہا ہوں کیونکہ لگاتار ٹویٹر پر کیمپین چل رہے ہیں لگاتار ٹویٹر پر ویٹنری ڈاکٹرز اپنی بات کو رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں آخر کیوں ان کی کوئی سننا نہیں جاتا حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ راجستان ویدھان سبا کے پچھلے سطر میں ویدھائک وشنوی لال بیہری لال وشنوی جو ہے بیہری لال وشنوی نے ویٹنری انٹرنشپ اللاؤنس کو بڑھانے کی مانگ کو لے کر راجستان کے اینیمل ہزبینڈری منتری لالچند کٹاریا کے سامنے اپنی بات رکھی دی آپ ان کی بات جو انہوں نے رکھی ہے اس کو سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر ماملہ کیا ہے اور انہوں نے جو بات رکھی وہ کتنی گمبھیر ہے اور کتنا گمبھیر مسئلہ ہے آپ جرا اس ویڈیو کلپ کو سنیے گا کہ ویڈھائک جی کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ پچھلے ویڈھان سبا سطر کا ماملہ ہے راجستان ویڈھان سبا کی یہ تصویریں جہاں پر ویڈھائک جی کچھ کہہ رہے ہیں ان کو ذرا سنیے گا ویڈیو چلائیے گا پورا پردیش پسو پالن ہماری ارثیوستہ کا آدار ہے ہم پسی پورے راجستان میں ہم سب ادھکانس لوگ پسو پالن اور کسین کسان سمداز سے آئے ہوئے ہیں ماننے منتری جی آپ بیراجمان ہے آپ کے پڑوس میں رگو سرما جی بیٹھتے ہیں وہ میڈیکل کے ڈاکٹروں کے منتری آپ پسو ڈاکٹروں کے منتری ہیں جب ہم دو سو لوگ جو آٹھ کروڑ کا پردیت کرتے آپ میں رگو جی میں کوئی فرق نہیں کرتے دونوں ماننے منتری ہے تو رگو جی کے ڈاکٹر کو تو انٹرنسیب میں چودہ آزار دے رہو آپ اور آپ بیٹھنری ڈاکٹر کو کتنا دے رہو ماننے منتری جی پینتی سو روپے پینتی سو روپے مطلب دن کا ایک سو پندرہ روپے بھی آپ بیٹھنری کے انٹرنس چھاتر کو نہیں دیتے وہ بھی اسی کولیفیگیشن کے لے کے ڈاکٹر بنتا ہے وہ بھی وہی ایکزام دیتا ہے وہ بھی وہی چار سال کی ڈگری کرتا ہے چھ مہینے کی انٹرنسیب کا دیتے ہیں اور آپ نے میڈیکل سٹڈینٹس کی انٹرنس کا بطہ اس بار بڑھا کے چھات آزار سے چودہ آزار کر دیا ان کا تو دس برسوں سے بڑھایا ہی نہیں ہے تو یہ جو انیاں ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس بات کو بھی اس وسنگتے کو بھی دور کرنا چاہیے اردھ کسل سرمی کی مزدوری بھی دو سو چوتیس روپے ہوتی ہے اور ہم ڈاکٹر کو ایک سو پندہ روپے پرتی دن دہ رہے ہیں آئی کارڈ ڈلی نے بھی کہا ہے مانیا منتری جی ویٹس آر نوڈ ڈیفرینٹ فروم دا آدھر میڈیکل اوفیسر ویٹرنری کا ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر سے کسی مہینے میں الگ نہیں ہے کسی مہینے میں کم نہیں ہے اور وی سی آئی نے بھی کہا ہے انڈین ویٹری ایسیوشن نے بھی کہا ہے اور آئیوز کے ڈاکٹر کو تو تی بیس ہجار پانسو روپے کا انٹرنسیب بھتتہ ملتا ہے ہریانہ میں ویٹنڈی کے ڈاکٹر کو بارہ ہجار سے سترہ ہجار کر دیا گیا ہے کرناٹکہ میں گیارہ سے چودہ کر دیا گیا ہے کیرلا میں بیس ہجار کر دیا گیا ہے جن کی سنکھیا کم ہے ان ڈاکٹروں کو بھی وہی انبوب حاصل ہے یہ پسو پالن کی ریڈ ہے ہمارا پردیس ہماری ارث ہستہ کا آدار ہے ان کو بچانے میں ان کی مدد میں ہمارا ڈاکٹر لگا رہتا ہے اور ابھی اس طرح جو آپ نے راجندر جی نے آپ کو بتائی کہ ڈاکٹروں کے پدھ کتنے کھالی آپ نے جس طرح سپروائزر کی برتی میں انیسیٹیو لیتے ہوئے کرسی باب کو اسٹینسن کیا ہے اسی طرح مانے مندری جیم بات سے آپ سے نیویدن کرتے ہیں کیا رکیس میں کتنے ویٹنی ڈاکٹرز کی برتی پڑکی پڑی ہے کتنے سمیہ سے اٹکی پڑی ہے جب اتنی پوشٹیں کھالی اتنے پدھرک تھے ہیں تو آپ رکیس کی جو برتی ویٹنی ڈاکٹرز کی اس کو بھی جتنے بھی اس میں ایڈلز ہے اپسے کلے ان کو دور کروائیے اس برتی کو کمپلیٹ کروائیے اور پسو پالک جو ہمارے ہیں ان کو ڈاکٹر بھی ملے اسپتالیں کھالی نہیں رہے اور مانی منتری جی انیمال ہجمنٹری ڈیپارٹمنٹ کی استطیق تو یہ ہے میرے نوکھا ویدان سبا کا چھوٹا سا اوزان لے دیجئے چودہ پندرہ ویٹنری ہسپٹل ہے اس میں تین فرسٹ گریڈ ہے ان وہاں بھی استطیق ہے کہ آدھے سے زیادہ پدھ کھالی ہے اور کسی بھی اسپتال میں جہاں مہیلہ ڈاکٹر ہے وہ جل جل سے لے کے مہیلہ ڈاکٹر تک ایک ہی کام ہے ایک ہی پوشٹ ہے وہ کیسے اسپتال چلاے گی ابھی ایف ایم ڈی کا چکر مہراج اندر جی نے کیا فٹ ماؤٹ ڈیجیز کا ویکسینیشن کا عبیان پچھلے سال کتنا جورے سوروں سے چلا دیس کی سرکار نے ویکسینیشن فری کیا اور دوسرے پردیسوں میں تو ایف ایم ڈی دو دو بار ہوتی ہے سال میں ہم تو ایک بار بھی پورا نہیں کر پاتے اور جب اتنا مہتبن عبیان تھا اور میں نے جب وی او اور ایس وی او کی بیٹھک مہا لی تو پہلے بار انہوں نے کہا کہ کسی ویدائق نے ہماری ڈیپارٹمنٹ کو بھی پوچھا ہے اور میں نے کہا ایف ایم ڈی کا آپ اتنا ویکسینیشن کا عبیان سروع ہونے والا ہے اور اس میں آپ کولڈ چین کیسے منٹن کریں گے تو آپ کے پاس ڈی فریز فریز کی بہتا ہے کہ نام صاحب بیکان ایر سے ویکسین لائیں گے اور گاؤں میں پھلاں کے گھر پہ فریز ہے اس پہ رکھیں گے اسپطال ہمارا فسٹ گریڈ کا اس میں بھی ڈی فریز نہیں ہے ہمارے جو اسپطال ہے ان میں کسی میں فریز نہیں ہے میں نے کہا میں ویدائق کوٹے سے آپ کو کس کس کو فریز چاہیے ڈی فریز چاہیے میں ویدائق کوٹے سے دوں گا آپ بتائیے ایک بھی ڈاکٹر نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا میں نے کہا کیوں رکھنا نہیں ہے فریز کہ صاحب لائٹ نہیں ہے ہمارے لائٹ کا کنیکشن ویدیت کا کنیکشن ہمارے اسپطال میں نہیں ہے فریز کا کیا کریں گے یہ استطیعی انیمال اجمنٹی ڈیپارٹمنٹ کی ہے یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھی ہے اور جلہ پرساسن کے سامنے رکھی کہ بھئی ان کو اسٹینٹن کرنا ان کو مجبوط کرنا اسپطال کی استطیعی صدار نہیں ہے جس طرح کورونا کال کو اور ہمارے رکھو جی نے اور راجستان کی سرکار نے بھی کتم سے کتم ملاتے ہیں سسٹ سیکٹر کو چیتنا مضبوط کیا ہے ماننیے منتری جی آپ پڑوس میں بیٹھے ہیں آپ میں رکھو بی جی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے رکھو جی آپ اپنے دکٹر کو انٹرن کا چودہ چار روپے دیتا انٹرن دکٹر کو اور آپ کے پڑوسی کٹاریا جی پینتیسو روپے دیتے ہیں یہ بیدباؤ گی ختم ہونا چاہیے اور ہمارے بیٹھنری چاتروں کو انٹرن کو پورا پیسہ ملنا چاہیے بیس ہزار روپے ماتر دو سو چالیس لوگ سال میں نکلتے ہیں رکھو جی کے تو ہزاروں لوگ سال میں نکلتے ہیں اس بیدباؤ کو ختم کرنا چاہیے بیٹھنری کی جو برتی رپیسی مٹکی پڑی ہے اس کو لائیے کمپلیٹ کریں اس کے سارے افشکل اٹھائیے تاکی ڈاکٹر مل سکے اور کلیکٹر کو پابند کریں ایس ڈی ایم کو تحصیل دار کو پابند کریں تو آخر یہی سوال ہے کہ آخر اس سوال کا جواب کہاں ہے یا سوال کا سوالوں کے ساتھ ہی دوند ہے کیونکہ کافی دنوں سے اس بات کو ہر طرف اٹھایا جا رہا ہے بات کی جا رہی ہے لیکن در کنار کی جا رہی ہے در کنار کب تک کی جائے گی کب تک کنارے لگائے جا سکتا ہے اگر بات میں دم ہے تو کب تک کنارہ دکھائیں گے اس پر باتشیت کے لئے میرے ساتھ دھرم کماؤت صاحب ڈاکٹر دھرم کماؤت صاحب پریزیڈنٹ ہے آپ سٹوڈنٹ یونین ویٹنری کالج بیکہ نیر کے آپ جڑ گئے ہیں اور ڈاکٹر سی پی شیلا جی ہمارے ساتھ چھڑ گئے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے آواز کارکرم سب سے پہلے میں شروعات کروں گا دھرم کماؤت جی آپ سے سب سے پہلے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا ہے آپ اپنی بات رکھئے گا کی وہ کیا ہے وہ بھاوراؤں کو آپ رکھئے گا کی کام کرنے کے باوجود پروفیشنل ہونے کے باوجود بے جوانوں کا علاج کرنے کے باوجود پروفیشنل میں ابھی شروعات ہوئی ہے شبارم ہوئے کافی ینگ ہیں آپ سب اس کے باوجود سرکار اس قدر ڈسکریج کر رہی ہیں آپ کے اور کوئی دھیان نہیں دے رہا پورا مسئلہ بتائیے گا سر ایکچول میں کیا ہے کہ ہم ویٹنری انٹرن ڈاکٹر جو یاں پر 24 آرز کی ہماری سرویس ہوتی ہے چاہے وہ ہمارے ویٹنری کلینیکل کمپلیکس میں ہو یا پھر سٹیٹ کے اینیمال ڈیوڈری ڈیپارٹمنٹ کی ڈیفرینٹ جو سستا چلتی ہے چاہے وہ سب سنٹر ہو ہوں ویٹنری ہورپیٹل ہو ویٹنری پولیکلینک ہو وہاں پر ہم جا کے اپنے روٹین شیدول کے آرز کی آرز کی سوائی دیتے ہیں اس کے علاوان نیشنل انسٹریٹیوٹ جو بھی یہاں پر سنٹر ہے چاہے پوائنٹیو پر ہے کمل کیو پر ہے شیف کیو پر ہے وہاں پر بھی جا کے ہم اپنی سوائی دیتے ہیں اور کوویڈ کے ٹائم پر ہم نے ساری سوائی دیتے ہیں نہ کوئی مدیوان سوکسا وغیرہ کچھ ایسی سویرائیو تب نہیں کروائی اس کے باؤتوں تھی لیکن جو بھتہ ہمیں دیا جا رہا ہے اس کام کے باتے جو ہمیں مان نہیں دیا جا رہا ہے مانتر ایک تو پندرہ روپے کی بھی نہیں ہوتا روپے کی بھائیوان سوائی دیا جا رہا ہے باقی سٹیج میں بھی کافی کم ہے کچھ سٹیج کو چھوڑ گی تو اس باتے کو دیکھا جائیں تو ایک مہاں ڈاریگا کا بزدور ہوتا اس سے بھی کافی کم دیا جا رہا ہے تو ایک انٹر ڈوکٹر کے لیے تو اس پروفیشن کے اندر اپنی سوائی دینا چاہتا ہے اس کا منوگل یہی دیر جاتا ہے کہ وہ آگے جا کیا سکتا ہے اس کے اندر مطلب کہتے ہیں اپنے پریوار پر چلا سکتا ہے وہ ویٹنری دوکٹرز ہوتے ہیں زیادہ ترگرامین چیتر سے آنے والے بچے ہوتے ہیں اور وہ آگے ساڑھے پانچ ساتھ اپنا پورا رہے سنیور کر کے جب وہ انٹر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ میں کام چیف چھوڑا ہوں اس کے بعد ترکر محبوب سے ماننے دے گی اس سے استمان پور جو راسی دے گی باقی میں پانچ ساتھ چین چار یہ دی داری تو یہ راسی مطلب یہ کہ ساتھ سے ویٹنری دوکٹر کام منو بل وہی گرہ دیتی ہے وہ آگے دارے کیسے کام تو ایسا ہم تو کافی لوگوں نے دھرم کماؤت ساتھ اب جو نئی جنریشن ہے جو کرنا چاہتے تھے وہ تو چیری طرح اسے ڈسکرائج ہو چکے کیوں کریں گے بھلا کس لئے کریں گے جب لیویں نہیں کر پائیں گے آن ہی نہیں کر پائیں گے اتنا تو کیسے جی جو بچہ ایک میر کے ایگزام کے پاس تیاری کرتا ہے وہ توڑتا ہے کہ میں ایک ویٹنری دوکٹر بڑھنا چاہتا ہوں جی سے تب سے وہ آج پاس کے ماہول کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے انتر وہ اپنا پیریئر کیسے بنا سکتا ہے اور یہ ماہول دیکھتا ہے کہ اس کے انتر ویٹنری دوکٹرز کو کیوں نہیں سمانتا مل رہی ہے اس کے بات وہ توڑتا ہے کہ اس کے انتر جانے کا ایک کارن نہیں ملتا اس طرح سے اپنے مطلب اکسیمہ دے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایریت بھی بنانے کے لیے اس کے انتر آتا ہے لیکن وہ جی سے ساب سے اس میں آردھیک روپ سے کمزور دکھایا جاتا ہے سرکار کیا کلتی ہے کہ یہ میڈیخل انتر ہے ہمارے راجستان کے اندر پیسلے ایک سال میں دو آریمی بیس انڈر نے اپنی حرطا کیا اور ان کی حرطا کرتے ہیں ان کو ساتھ ازار سے ان کا انترنسیب بتا گئے جیتے چودہ ازار پلس دیئے لگتوک لگتو اٹھارہ ازار روپے پتی مل دیئے جا تو ان کا سیوائی انہوں نے بند کردی کیونے ان کا سیدھا مانو تی ان پر اثر آرہ رہا یہاں پر پتیوں کے لئے سرطا رہے پاتے کرتے ہیں دائے کو اپنی ماتا بتاتے ہیں لیکن اس کے لئے جراتل اس طر پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے پتیوں کی سیوائی کرنا بند کرتے ہیں پتیوں پر سرطا رہے حالت میں چھوٹے ہیں تو اس کا سرطا رہے جان نہیں دیتی ان کو صرف اور صرف مانو سیوہ جان پر بھائی جان دیتی اور یہ ایک چیز اور جانا چاہوں گا کہ آپ سٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ لیکن پروفیسرز بھی ہوتے ہیں کالج کے پروفیسرز بغیرہ بھی ہوتے ہیں ہائی لیول پر پوسٹ پر بیٹھے لوگ بھی ہوتے ہیں کیا ان کی طرف سے کبھی کچھ بات کہی گئی کچھ بات آگے رکھی گئی ہو آن فائل جی سر ہم نے بسلے دو سال میں جنی بھی سرکار اپنے بھار کو لینے کے لیے یدی راجی ہو کی تبھی بٹھائے گا پہلے ویشنو سرما سر تھے انہوں نے بجٹ کا اینسٹیمنٹ بنا کے بھاروری دوہزار بیس کے اندر بجٹ پارے کونے سے پہلے سرکار کو پورا بنا کے بیجا تھا کہ دو دفعہ پہلے بہت چکی اور ابھی بیسی سر ہمارے گرد سر آیا انہوں نے اس کو ایسٹیمنٹ بنا کی بیجا تھا کل ہی ہم سر سے پھر ملے تھے انہوں نے بیتھنے بہتنے والے دوبارہ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک وار آنیوال عجیوانٹری سیکریریٹی میں بات کاتا ہوں آپ ایک وار کوویڈ پروٹوکول کو جانگے رکھتے بڑا سائم بڑھتے میں کچھ اس بات کو لے کئی بڑا وہ بیتان سپھا میں بھی کاروائی کے ازر لائیو مہت بیسی سر بیلکل تو آلانکی بیسو جالے بات رکھے کمپلیٹ تریگا آلانکی بیسو جالے اپنے لیول پر جو کاروائی ہے وہ کاروائی کاروائی اور باقی نویسو جالے اپنے نجی طور پر اپنے سمپرک سوطروں کو ساتھ کہ کوئی کاروائی کرواتا ہے تو ہم بہت آبار ہوں گے لیکن کاروائی تو سپوڑنٹ یونیون کے اپنے اپلی 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 درسل منچ باتیں آپ سب پتا ہیں آپ پہلے تو اپنا ورجن رکھئے گا کی آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں سکو لے کارو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں جو ساتھی نے درم کم آوات نے بتایا پیچھلے دو سالوں سے ہم یہ مانگ رہے ہمارا انٹرنسیو سٹائپ انٹ بڑھائی مانگ روپے انٹرنسیو سٹائپ انٹرنسیو سٹائپ انٹرنسیو سٹائپ انٹرنسیو روپے ان کا بڑھائی پہلے بہتر سو روپے وہ اس کے بعد ان کا بڑھائی اب چود آزار پلس دی اے کر جی گیا لیکن ہمارا ابھی بھی بھی پینتی سو روپے بڑھائی لیکن ہم میں آپ کو جانتا ہوں آپ شاید مجھے نہیں جانتے میں آپ کو جانتا ہوں کہ بہت طاقت کے ساتھ ڈیجیٹل لڑائی لڑ رہے ہیں بہت طاقت کے ساتھ ہر بات کو پرمکتا کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور ایسے ہی ایسے ہی لڑائی جیتی جاتی ہے ایسے ہی جیتی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے پد پر چل کر لڑائیوں کو جیتا جاتا ہے سی پی جی اور ایک اور چیز کہنے کو تو ہر کوئی کہتا آشواسن ساتھ ہیں آپ کے وہ سب ٹھیک ہے پوزیٹیو بائی بائی ہو کہ ہاں یہ ہمارے لئے کچھ کریں ایسا ہے جیسے ہمارے کو ابھی ویسی سر نے پوزیٹیو آئی بڑ دی کہ انہوں نے بولا کہ اینیویل اجبینڈی ڈیپارٹمنٹ سے بات کی اس کے بعد میں پچھلے ویدان سبا سکتر جو پرسن کھال تھا اس میں ہمارے یہاں کے کہ ایوید کانیر کے لوکل ویدائی کے نوکھا تحسل کے بیاری لال جی انہوں نے بھی ویدان سبا میں پرسن کھال کے زمان پرسنو اٹھایا تھا تب ملالب کٹاریا جی نے بعد میں انہوں نے ہمارے پھون کر کے بتایا تھا کہ کٹاریا جی نے اس کا پوزیٹیو ریسپونس دیا ہے کہ یہ فائنس ڈپارٹمنٹ نے فائل جا تک اس کی لیکن اس کے بعد میں ابھی تک کوئی ریسپونس نہیں ہے اس کا آپ جس کالیج کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ بتائے گا کتنے سٹوڈنٹ ہوں گے کتنے ابھی لوگ ہوں گے ویٹنیری ابھی سرام 63 سٹوڈنٹ ہے ماکتر کتنے ویس بکانر میں 63 63 ہیں انٹرن کے اندر انٹرنسیب انٹرنشب ہے انٹرنشب ہے انٹرنشب ہے ایک بہت ایک بہت 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 سوال ہے کہ آپ کو اگلا جو بیچ آئے گا وہ کتنوں کا آئے گا وہ بھی صرف ایتنے ایٹی سیٹے ہوتی ہیں ہر ملک تینوں کو لگا نہیں ایتنا ہی اگر ملتا رہا ہے ایتنا ہی انٹرنشپ ملتا رہا تو اگلا بیچ کتنا آئے گا پھر اس کا اگلا کتنا آئے گا کیا لگتا ہے وہ تو دیرے دیرے ایسے اس میں دیموریلائیز ہی ہوں گے کیونکہ ایتنا ہی انٹرنشپ ملتا رہا جب تک انسان روٹی نہیں گھر پہ کھا سکتا رات میزا کتھیک سے کیا اسے پروفیشن کافتا ہے جی سر وہ ہی بتا رہا ہوں ایک سو پندرہ روپے پر تیس دن ہمیں ملتا ہے دبکی میس کی ملتا ہے ساٹھ سکتر روپے دن کا کھانا ہی نسیب ہو پاتا یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں اور جو ہم سے الگ جو فورت پرسن دیکھے اس چیز کو سمجھے اس بہاو کو سمجھے کہ آپ لوگ پوری طرح سے سیوہ دیتے ہیں ایک ڈاکٹر کا وچار ہالچال ہر کوئی لیتا ہے سوچتا ہے آپ کہاں گھم ہو جاتے ہیں کیوں نہیں کوئی سوچ رہا دھرم جی میں صحیح کہہ رہا ہوں ملکو سر آپ کی بات سے میں پوری طرح سے سرمت ہوں میں مجدہ آکے یہ ہی جات بنتا ہے کہ جیو کی جو ہے ایک اینیمل کو اتنا مہتو نہیں دیا جا رہا ہے اپنے سوچل میڈیا پہ لوگوں کو ٹرین کرواتے ہوئے دیکھتے ہیں کی اینیمل کے لیے شیر کرتے ہیں لیکن اس کو لڑائی لڑنے ہوتے ہیں جیو سیوہ کرنے والے لڑائی لڑکٹر ہوتے ہیں ان کے لیے ساتھ ڈھڑے ہونے والے نہ تو سرکاریں ہون پاتے ہیں نہ کوئی بڑے میڈیا چیتر ڈھڑے ہو پاتے ہیں آپ ہمارا لگاتا ہے جتنے بھی بڑی میڈیا گروپ ہیں ہم جاتے ہیں ان کے پاس جیسے یہاں پہ لوکل بڑے نیوز بھی ہیں فیبر بھی ہیں ان کے دوارے بھی ریسپونس ہوتا ملتا ہے یہ ویکنری کو ایک ایمی بیس سے بہت ہی کم مہاں کا جاتا ہے جبکہ ہمارے ایڈمیسن پروسس ہوئی نیت کا انٹرم دے کے ہم ایڈمیسن لیتے ہیں ہمارے ساڑھے پانچ سال کی دیری ہوتی ہے ایک سال کی انٹرنسیب ہوتی ہے دھرم جی ایک ہوتا ہے نا ایکسٹریم جب تک آپ ایکسٹریم لیول پر نہیں پہنچتے تب تک آواز کو سنا نہیں جاتا ہے ابھی ریزیڈنٹ ڈاکٹرز نے ایک ہڑتال کی تو ایک دن میں سمجھ میں آگیا ویلیو سمجھ میں آگیا اب آگے چل کر جب آپ بھی اتنا زیادہ پریشان ہو جائیں گے سسٹم سے اتنا زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ بھی ہڑتال کریے گا پھر دیش بھر کے یہ جو ایکسٹریم لیول پر آپ نہیں پہنچیں گے تب تک یہ لوگ کوئی سننے والا نہیں ہے نا جی سر ہمارے پاس سر آپ جیسا یہاں بتا رہے ہیں وہ ہٹتا لوگ ان کے طور پر دیکھتے ہیں یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک ہٹتا دینے کے کاراڈ سر جیو پر باوٹ ہوں گے جیو ہے کہ یہاں ایکسیڈن ہوئے گئی آئینیمل ساتے ہیں جن میں یہاں پر ایکسو سی پروسک کے سردری کے اندر آتے ہیں تو سردیکل کے سی اس کو ہم نے دی کام سوڑ کے بیٹھ جائے تو وہاں پر جیوہوں کو دفی ہونا پڑے گا سر ہم اسی چیز کو سوچ کے کئی بار ہٹتا کو ڈالتے ہیں باتوں کو مانتے ہیں سر آگے سے آگے سرکار کو ہر پتر آتے ہوئے ایسا سے ہم ان کو پتر بھیجتے ہیں اس کے بعد سرکار شہر آپ بات کہہ رہے ہیں اسی سرکار پر مانے کی جب ایکسٹریم کیا جائے گی یہ بات ہے چیتانے کے لئے کافی ہیں ویسے میری پوری امید ہے کہ جلد سے جلد اس سمسیا کا جو ہے نیوارڈ کریں گے سرکار بھی اس سمسیا کے اور دیکھے گی اور ہم بھی اپنے ریپورٹر جو ہے ہماری راجستان میں ان کو بھیجنے کی کوشش کریں گے اور جو سرکار کے نمائندے ان سے باتشیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس پر کچھ آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو ہم سب ساتھ میں تو ہیں ہی باقی سیاست میں ہلانا کسی کا کام ہے اگر نہیں سنے گی جنتا کے لئے تو ہے جی سر سرکاروں کو یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے کیونکہ اس طرح میڈیکل ڈاکٹر کا پچھلے دس سالوں میں یہ دے آپ نو بار انٹرنشیب بڑھا سکتے ہو تو کم سے کم اس کو ایک بار تو ریوائیت تک سکتے ہو بلکل تو دھرم جی اور سی پی جی ہمارے ساتھ تھے اور جو آخری میں جو ہم لوگ کی جو باتیں ہوئی ہیں یہ دراصل چیتانے کے لیے ہیں کہ آپ چیت جائیے ورنہ کیا ہو سکتا ہے بہت پیار سے بہت پریم پور وقت بڑی بھاوناوں کے ساتھ ایک ورگ ہے جو آپ کی اور دیکھا ہے اس کو سنیے سمجھئے ورنہ وہ وقت نہ آنے پائے کہ دیش میں ایک الگ سمجھ سے اکھڑے ہو جائے فیلال آج کے لیے اتنا ہی آپ سے اگلے شنیوار ایک بار پھر ملاقات ہو دھنیوار موسیقی موسیقی